مہترم سامین کرام دار الرحمت یوٹیوب پر وہ چینل ہے جس میں جوٹ کے علاوہ آپ کو تمام دینی اور اسلامی وظائف اور ان کے طریقہ کار بتائے جاتے ہیں صرف وہی وظائف ہم آپ لوگوں کو بتاتے اور سکھاتے ہیں اور پڑھنے کے لیے دیتے ہیں جو کہ سو فیصد مجرب اور سو فیصد کام کرنے والے اور آسان وظائف ہوتے ہیں تاکہ ان کے پڑھنے والا ہر طرح سے ان سے مستفید ہو کر اور ان کی برکتیں حاصل کر سکے سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکھ واصحابی یا حبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اگرام آج کی اس ویڈیو میں ایسے تمام خواتین و حضرات بہن بیٹیوں کے لیے جو کہ اچھے اور بہترین رشتوں کی آس میں تلاش میں اپنے گھر بیٹی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جلد جلد اچھا رشتہ تیہ ہو جائے اور یوں وہ شادی جیسے فرض کو ادا کر سکے نکاح کا بندن میں بن سکے سامین اگرام وطن عزیز میں معاشی افتری اور گروبت اور بیروزگاری کی وجہ سے اچھے اور مناسب رشتوں کا فکتان ہو گیا ہے کہہ پڑ چکا ہے یا تو لڑکیوں کے رشتے آتے ہی نہیں ہیں اور یا تو ایسے رشتے آتے ہیں کہ جو ویسے ہی انسان کا دل کرتا ہے کہ انہیں منع ہی کر دے ظاہر سی بات ہے جب کاروبار نہیں ہوگا نوکریاں نہیں ہوں گی معاشی افتری ہوگی معاشی حالات جو ہے وہ افتری کی طرف ہوں گے اور ملک کرزے لے لے کر چل رہا ہوگا تو پھر اچھے اور اچھے بہترین رشتے کیسے آ سکتے ہیں اسی وجہ سے ہماری کئی بہن بیٹیاں اپنے گھروں پر بڑی ہو رہی ہیں عمر ڈھلتی جا رہی ہے والدین اور بھائی بہنوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں اور وہ خود بھی تنگ آ چکی ہیں کہ کب تک اپنے والدین میں اپنی زندگی کو گزار دیں گی ایسی تمام بہن بیٹیوں کے لیے اپنے بھائی اور بیٹوں کے لیے آج ایک بہترین روحانی مجرب شاندار طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ صورت الفاتحہ کا انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد جو اللہ سے مانگا جاتا ہے جو مقصد ذہن میں رکھا جاتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے تو جو شخص بھی جو عورت بھی جو لڑکی لڑکا اس عمل کو کرے گا اللہ کے حکم سے بہت جلد اچھا اور مناسب رشتہ اللہ کے حکم سے آ جائے گا طریقہ کار آپ نوٹ فرمالیں سب سے پہلے رشتوں کی تلاش اور آس میں بیٹے ہوئے لڑکے یا لڑکی کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور استقفار کی کسرت کریں یہ وہ کام ہے جس سے آپ کی بندشیں ختم ہوتی ہیں استقفار کرنے والے پر اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے اس کے قسمت اور تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے استقفار کی کسرت کرنے کے بعد اور نماز کی پابندی کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے طریقہ کا نوٹ فرمالیں آپ نے یہ عمل اثر کی یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور یوں پڑھنا ہے طریقہ یہ ہے کہ اثر یا مغرب کی نماز کے بعد باوضوح حالت میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے گیارہ بار دروشری پڑھیں اور گیارہ بار دروشری پڑھ کر اپنے اچھے اور خاندانی اور بہترین رشتے کا مقصد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے صورت الفاتحہ پڑھنی ہے کس طریقے سے پڑھنی ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا صیوات المستقیم صیوات الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الظالین آمین یعنی کہ صورت الفاتحہ اکیس مرتبہ یوں پڑھنی ہے کہ جب بھی آپ الرحمن الرحیم پر آئیں گے تو اس آیت مبارکہ کو سات مرتبہ آپ نے دہرانا ہے اور پھر صورت الفاتحہ کو پورا پڑھ لینا ہے اسی طریقے سے اکیس مرتبہ صورت الفاتحہ پوری پڑھنی ہے پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر اللہ رب العالمین سے اچھے اور نیک رشتے کے لئے دعا کرنی ہے یا رب العالمین تیری اتنی ساری مخلوق ہے تُو نے اچھے بھی پیدا کیے تُو نے برے بھی پیدا کیے سب تیرے ہی بندے ہیں تجھے ہی مانتے ہیں تُو ہی خالق تُو ہی مالک ہے میرا بھی رب ہے پوری کائنات کا رب ہے تُو میرے لئے اچھا اور مناسب رشتہ بیج دے اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے کوئی فرشتہ میرے لئے مقرر کر دے جو میری تقدیر میں لکھا ہے جو لکھ رکھا ہے جو لوہ محفوظ پہ تُو نے محفوظ کر رکھا ہے مجھے عطا فرما دے اور بے شک تُو بہترین عطا فرمانے والا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میرے رب تُو جانتا ہے کہ میرے لئے کیا بہتر ہے اور کیا بہترین رہے گا تُو مجھے بہترین سے بہترین عطا فرما دے اور جل سے جل عطا فرما دے اللہ سے مانگیں خوب مانگیں رو رو کر مانگیں اور دل کا سارا پوجھ ہلکہ کر دیں اپنی رودات اپنا سارا معاملہ اپنے پرودگار کی بارگاہ میں پیش کریں اور اُڑ جائیں اور پھر اگلے دن بھی یہی عمل کریں سات دن لگتار یہ عمل کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کو عطا فرماتا ہے کیسے اچھے سے اچھا رشتہ آپ کو عنایت فرماتا ہے کیسے اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے فرشتہ آپ کے لئے لاتا ہے سامینِ گرام یہ عمل لڑکی اور لڑکا کر سکتے ہیں لڑکی کی ماں لڑکے کا باپ بھی کر سکتے ہیں لڑکا یا لڑکی کے بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں لیکن نماز کی ببندی استغفار کی قصر ضروری ہے اور سات دن لگتار ببندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے اگر اثر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو روزانہ اثر کے بعد ہی پڑھ ہیں اگر مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں تو روزانہ مغرب کے بعد ہی پڑھ ہیں یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے انتہائی طاقتور اور مجربترین عمل ہے صرف پاکی کی حالت میں ہی اس کی اجازت ہے اس لئے خاص احتیاط کے ساتھ اور خاص یقین اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں تو اس کے نتائج بہت جلد آتے ہیں سات دن لگتار کرنے کے بعد بہت جلد آپ کے لئے بہترین اور اچھا رشتہ آئے گا اور آپ کلی آنکھوں سے یہ موجزہ دیکھیں گے اور پھر اپنے پرودگار کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ